دیکھئے ایک زمانے میں ممبئی میں اپرادیوں کے بیچ گینگ وار ہوا کرتے تھے اب دلی میں بھی اس کا الٹ دیا جا رہا ہے دلی کے ایک پوش علاقے میں ایک جم مالک کو گولیاں مار دی گئی بدناش فائرنگ کر کے فرار ہو گئے اب پولیس انویسٹگیشن میں لارنس بشنوی گینگ اور اس سے جڑے اپرادیوں کا کنیکشن سامنے آ رہا ہے دعویٰ ہے کہ لارنس کے آرڈر پر ہی دلی میں یہ مرڈر ہوا ہے ایک کے بعد ایک تابر توڑ فائرنگ پسٹل سے ایک کے بعد ایک فائرنگ ہوئی اور دلی کے پوش علاقے میں گینگ وار کی دہشت نے سنسنی پھیلا دی بدناشو نے گریٹر کیلاش میں ایک جم مالک نادر شاہ کو گولیوں سے بھون دیا بدناشو نے اس گھٹنا کو تب انجام دیا جب نادر شاہ جم بند کر کے جا رہا تھا سی سی ٹی بھی تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جم کے باہر کھڑے نادر کے پاس ایک شخص آتا ہے اور بدناشو اپنی کمر سے پسٹل نکال کر تابر توڑ فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہو جاتا ہے اس گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی اور چھانبین میں جڑ گئے فورنسک ٹیم کو بھی بلا لیا گیا اور دلی پولیس نے پانچ ٹیم میں بنا کر پورے ہتیاکانڈ کی چھانبین شروع کر لگ بگ ساتھا ٹراؤنگ گوئی چلی ہیں ابھی جو ملوم چلا ہے اور ابھی اس کی کنڈیشن کرٹیکل ہے اس ماملے میں بڑا ٹویسٹ تب آیا جب پورے ہتیاکانڈ کا کنیکشن لورنس وشنوی گینگ کی طرف مرتا نظر آیا ہتیاکانڈ کا شکار جم مالک نادر شاہ افغان مول کا ہے پولیس کی شروعاتی جانچ میں یہ ماملہ گینگ وار سے جڑا لگ رہا ہے کیونکہ نادر شاہ پر پہلے سے آپرادھک مقدمے درج ہیں نادر جیل میں بند گینگسٹر روہت چودھر سے جڑا بتایا جا رہا ہے اور روہت چودھری گینگ لورنس وشنوی گینگ کا ویروہتی گینگ ہے جم مالک نادر شاہ کی ہتیا کے ذمہ داری گینگسٹر روہت گودارا نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کر کے لیے گینگسٹر روہت گودارا نے اپنے پوسٹ میں چتابنی دیتے ہوئے لکھا کہ دلی میں نادر کا مردر ہوا ہے وہ ہم نے کروایا ہے جو ہمارے بھائی تیہاڑ میں ہیں سمیر بابا بھائی کا میسج آیا تھا کہ وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہمارے کام دھندوں میں ارچن ڈال رہا ہے جو بھی ہمارے اور ہمارے کسی بھی بھائی کے دشمن کا ساتھ دے گا اس کا انجام یہی ہوگا بتایا گیا ہے کہ تیہاڑ جیل میں بند کوکھیاد گینگسٹر ہاشم بابا نے نادر کی ہتیا کروائی ہاشم بابا لورنس وشنوی کا قریبی ہے ہاشم بابا دلی انسیار کا نامی گینگسٹر ہے یہ وہی ہاشم بابا ہے جسے لورنس وشنوی نے سدھو موسیوالا ہتیا کا ٹاسک دیا تھا جس کے بعد ہاشم نے اپنے گرگوں سے موسیوالا کی ریکی کروائی تھی چودہ جولائی کو دلی کے جی ٹی بی اسپتال میں مرڈر میں بھی اس کا ہاتھ تھا ہاشم بابا پر لوٹ ہتیا اور رنداری جیسے کئی کیس درج ہے ہاشم بابا قریب چار سال سے دلی کی منڈولی جیل میں بند تھے دوہزار بیس میں ایک انکاؤنٹر میں اسے دلی پولس نے گرفتار کیا تھا دلی پولس کی سپیشل سیل نے کاروائی کرتے ہوئے چھے لوگوں کو پکڑا ہے جس میں دو لوگ پائرنگ کے وقت موقع پر موجود تھے حالانکہ مختی شوٹرز کی تلاش جاری تھے ساتھ یہ پولس نے بھاری ماترہ میں ہتھیار بھی ورامت کرنے کا تابع کیا ہے پرموش شرم دلی زی میڈیا